السلام علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم میں خودکشی کرنے والا تھا مگر دین کی دعوت دینے والے اپنے نیک مشن کو کبھی نہیں بھولتے مغربی مالک میں دعوت دین کے لیے مسجد میں کچھ مسلمان پہنچے امام صاحب سے حال حوال پوچھنے کے بعد سوال دیا کیا اس مسجد کے قریب کوئی ایسا مسلمان دیتا ہے جو نماز میں پہتا ہو امام صاحب نے جواب دیا ہماری مسجد کے قریبی گھر میں ایک عربی مسلمان دیتا ہے لیکن وہ کبھی نماز میں مسجد میں نہیں آتا بہت دولت مند شخصی انہوں نے فوراں پروگرام بنایا کہ اس سے ملا جائے ایک دعائی آگے کے حوال بیان کرتا ہے ہم چند افراد جا کر اس کے وسیع واریز بگلے کے گیٹ کو کٹ کٹ آتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملا پھر دوبارہ کچھ دیر بار دور بیل بھی بجائے دروازے پر دستک بھی آفی دیر کے بعد چہرے پر کشونت تاریخ کیے ہوئے ایک ادھیر عمر کا آدمی باہر آیا اور کہتا ہے کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ سے ملاقات کھنا چاہتے ہیں صرف خدا کی رضا کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مل لیے آپ کیا چاہیے انہوں نے کہا ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ برزی چلیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جاؤں میں آ جاؤں گا یہ کہنے لگا نہیں نہیں ہم یہاں صرف اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں اس آدمی نے کہا اچھا تمہیں جاؤں میں لباس بدل کر وضو پر کیا آتا ہوں ان جماعت والوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے آپ کا انتظار کریں گے اس شخص نے کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ تم کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اجبرن و مالدار شخص بڑے جسے میں لباس بدل کر مزید چلایا نماز سے فراغت کے بعد ایک دائی کھڑا ہو گیا پرانو حدیث سے چند مقامات بیان کیے باز عبرت انگیز واقعات بیان کیے یہ مالدار اٹھنا چاہتا تھا لیکن خوبصورت گفترمو نے اس کے اٹھتے قدم روک دیئے نصیت آموز گفتگو ختم ہوئی یہ شخص ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کچھ نمازی حباب رونے والے کے قریب گئے اس کی دل جوئی کی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دعوت والوں کو تکنے لگا کہ تم کون لوگ ہو کہاں سے آئے ہو تو کہاں جا رہے ہو اس مالدار آدمی نے آنکھیں پوچھتے ہوئے دریافت کی تو انہوں نے کہاں ہم مسجد میں گھمنے والے تبلیدی ہیں ہمارا ٹھکانہ کبھی یہ مسجد ہوتی ہے اور کبھی وہ مسجد ہوتی ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں مالدار آدمی نے پوچھا اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو تمہیں ہری کیا شرائط ہوں گی انہوں نے جواب دیا ہمارے کوئی شرف نہیں ہے اب ہمارے ساتھ چلو کشہ سن کے ہمراہ ہو گیا کچھ دن ساتھ رہے میں سے اس کی طبیعت کھلنے لگی اس کی صلاحیتیں سامنے آنے لگی اب وہ دوسروں کو دعوت دینے لگا اس کی زبان کی مٹھاس سے بے شمار لوگ رائے راست پر آنے لگے ایک دن وہ اپنی اپدائی دنوں کے ساتھیوں کو جمع کر کے اس سے پوچھنے لگا بھائیو تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم میرے گھر پر دعوت دینے آئے تھے لوگوں نے کہا ہاں ہمیں وہ دن یاد ہے تو اس نے کہا تم جانتے ہو اس وقت میں گھر پر کیا کر رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں بلہ ہم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے تو اس نے اس شخص نے کہا اس دن میری دنیا مجھ پر تنگ ہو چکی تھی کروڑ پتی بھی بڑے گموں میں رہتے ہیں میں کاروباری مشکلات اور کرزوں کی وجہ سے خودکشی کرنے لگا تھا میں نے کمرے میں پنکے سے رسی لٹکائی تھی اس کے نیچے کرسی رکھ لی تھی جب میں کرسی پر چڑھ کر رسی کو گلے میں ڈالنے لگا تھا تو اسی دروازے بجنے لگا میں نے جواب نہ دیا پھر گھنڈی بجی تو میں نے سوچا مجھے دنیا چھوڑ دینے چاہیے کہ دروازے پر آنے والے سے ملنا چاہیے پھر دل میں خیال آئے خودکشی کرنے تو سارا دین پڑا ہے میں پہلے جا کر دیکھ لوں کہ مجھ سے کون ملنے آئے ہیں باہر جا کر دیکھا تو مجھے دروازے پر فرشتہ صفت لوگ ملے اگر یہ فرشتہ صفت لوگ نہ آتے تو میں بہت بری حالت میں خودکشی کر چکا ہوتا تم کو معلوم ہے میں کیوں خودکشی کر رہا تھا دراصل خدا کے ذکر اس کی عبادت سے مو موڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے فرمانِ الہی ہے ترجمہ جو میرے ذکر سے مو موڑتا ہے تو میں اس کے لئے اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں لہتا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے